ایک بار پھر سے ہم اور آپ آمنے سامنے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اس پہلے پڑاؤ میں اب بس اپنے دل کی باتوں کو ایک دوسرے سے باتنے ہم تیار ہیں تو آپ بھی بلکل تیار ہوں گے تو آج میں اپنی اور سے کچھ نہیں کہہ رہا بلکہ میں آپ کو ایسا کچھ کہنے والا ہوں جسے ہمارے کسی دوست نے ہمیں لکھ کر کے بھیجائے آج پہلے ہی ہمارے دوست نے بینہ کسی پرابلم کی مجھے جو ایک میل کیا اس میل کو لے کر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہی سدیپ زیادہ تر لوگوں کو پریشانی یا دکھ دوسروں کو دیکھ کر اور ان سے اپنے آپ کو کمپیر کر کے ہی ہوتا ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے بس اتنا ہی انہوں نے لکھا ہے ولی اگر ان کے باتوں کو میں ایک جواب دوں تو یہ ضرور کہوں گا کہ ہاں اس بات کو میں بھی اگری کرتا ہوں کیونکہ ہم صرف اپنے پریشانیوں کو سوچتے ہیں اور اسے دوسروں کو مطلب اپنے پریشانیوں کو جب کمپیر کرتے ہیں تو ہمیں ایسا ہمیشہ لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ دکھی ہیں وہ تو ہم سے بہت زیادہ آسکی ہے ان کے زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو اپنی پریشانیاں اپنے سکھ دکھ اور اپنے سپنے جو ہم اپنے لیے سوچتے ہیں وہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ بھی ہے اگر وہ اپنے چہرے پر کوئی ہسی لے کر گھوم رہے اس کا یہ مطلب کتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے زندگی میں کوئی پریشانیاں کوئی دکھ نہیں ہیں ایسا بھی ہے کہ لوگ بہت کچھ اپنے آپ میں سہ جاتے اور دوسروں پر ظاہر نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بہت سکھی ہے یا ان کے لائف میں کوئی پریشانی نہیں خیر اس بات پر ایک کہانی مجھے اس وقت یاد آ رہی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کہانی سننے کے بعد آپ کو ضرور لگے گا کہ ہاں ایسا ہوتا تو ضرور ہے اور یہی ہم اگر سمجھ جائے تو شاید اپنے غم میں اپنے آپ کو بہت زیادہ کمفرٹیبل ہم فیل کر پا یا پھر ہمیں لگے کی نہیں دنیا میں ہم سے بھی زیادہ دکھی لوگ ہیں انہیں ہم سے بھی زیادہ پریشانیاں ہیں یہ کہانی ایک مارکٹنگ پرسن کی ہے جن کا نام ہے ریکس تو ایک مارکٹنگ پرسن ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا ریکس وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کیا کرتا تھا بہت محنتی تھا بہت کچھ وہ اپنے جاب میں کرتا تھا اور ہمیشہ لوگوں کو ساریسفائٹ کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا ایک سینئر کلکس ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا پال اور پال ہی تھا جو ریکس کو ہمیشہ مارکٹنگ کے داؤ پیچ سکھائے کرتا تھا کیسے کسی کلائن کو وہ ہینڈل کرے کیسے اپنے ٹارگٹ کو پورا کرے ان سب کو لے کر بہت کچھ وہ ریکس کو سمجھائے کرتا تھا اور ریکس بھی ہمیشہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو لے کر پال کے سامنے پہنچتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ کہیں اگر ان سے کوئی گلتی ہے تو اسے کیسے صدارہ جائے کیسے ٹھیک کیا جائے تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب ریکس کا دن بڑا ہی ہیکٹک گزر رہا تھا مینجمنٹ میٹنگ، سیلز کالز، ٹرابل پلاننگ اور جتنے بھی اپوائنمنٹس تھے اسے لے کر کے پریشانیاں وغیرہ وغیرہ بہت ساری پریشانیوں سے وہ گزر رہا تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اسی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کے لائف میں اب اپنے آپ کو لے کر خوش ہونے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے ان سب سے اور ایسے میں وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ آج تھوڑا سا وقت نکال کر میں شام کو پال کے گھر چلے جاتا ہوں اور اس سے کچھ بات کر کے اپنے آپ کو ہلکہ کروں یا پھر اس سے کچھ ٹپس وغیرہ بھی لے لوں یہ سوچ کر وہ اس کے گھر کی طرف شام کو نکل پڑتا ہے جب وہ اس کے گھر کے دروازے تک پہنچتا ہے تو وہ باہر سے ہی سن پاتا ہے کہ پال اندر گٹار بجا کر کچھ گانا گا رہا ہے ریکس کو پال کے گانوں میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے وہ بس کھڑے ہو کر اسے سنتا اور سوچتا ہے کہ یہ کتنا مست ہے اس کے لائف میں کوئی پرابلم ہے ہی نہیں کوئی پریشر ہے ہی نہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے بس دیکھو آرام سے کتنے مست ہو کر کہ گانا گا رہا ہے کاش ایسی زندگی مجھے بھی مل جاتی تو میں بھی کتنا مست رہتا اور وہ پال کو بلکل بھی ڈسٹرپ نہیں کرتے اور بلکل مگل میں کھڑے ہو کر انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب پال جو ہے اپنا گانا بند کرے تو ریکس اپنی باتیں اسے بتا ہے منی من وہ یہ سوچ رہا تھا کہ دنیا میں ہر کوئی پال کی طرح خوش نصیب بلکل نہیں ہوتا جو اپنے کام کات سے وقت نکال کر دیکھو گھر پہ آ کر آرام سے بیٹھ کر کے گٹار بجا رہا ہے ہے تھوڑی دیر بعد وہ سوچتا ہے کہ نہیں مجھے پال کو بتانا چاہیے کہ میں آ چکا ہوں تو وہ جیسے ہی جھک کر پال کو یہ بتانے جاتا ہے کہ وہ آیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ پاس کے کمرے سے دو لڑکی جو لگ بھگ چودہ سے سولہ سال کے قریب ہوں گی وہ بھی عجیب طریقے سے چلتے ہوئے اندر کے کمرے سے گانا گاتے ہوئے نکلتی ہے کہ کوئی نہیں ہے دنیا میں پاپا تمہارے سوا اس گانے کو دونوں بلکل مل کر کے گاتے ہوئے وہاں سے نکلتی ہے ریکس ان لڑکیوں کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ دونوں دماغی طور پر اپاہج ہے وہ منٹلی چیلنجڈ ہے اور ہو نہ ہو یہ پال کی بیٹیا ہے تو پھر وہ پھر دیکھتا رہتا ہے کہ کیسے ہی وہ اپنے پاپا کے پاس جا کر بلکل بیٹھ جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ گانا گاتی رہتی ہے پال ان کے ساتھ مل کر گٹار بجاتے رہتے ہیں اور یہ دیکھ کر کہ ریکس کہیں نہ کہیں اس ماحول میں بلکل کھو چکا ہوتا ہے کہ اچانک سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پال اسے پیچھے سے پگڑتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ کیسے ہو ریکس تو ریکس بینہ کوئی جواب دیے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہے پال تو پال کہتے ہیں کہ یہ میرا سپنا ہے جیسے ہر کسی کا اپنا ایک سپنا ہوتا ہے بسے یہ میرا ایک سپنا ہے کہ میں اپنے ان دونوں بیٹیوں کے چہرے میں ہمیشہ ایک ہنسی کو لاتا رہوں کیونکہ ان کے دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں ہے جب یہ دونوں بہت چھوٹی تھی تب ہی ان کی جو ماں ہے وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تب سے لے کر میں ہی ان دونوں کے لئے ماں ہوں باپ ہوں دوست ہوں سبھی اور تم نے دیکھا کہ عام لڑکیوں کی طرح میری بیٹیاں بلکل بھی نہیں ہیں اس لئے میں جب بھی گھر آتا ہوں تو میں ان کے ساتھ کچھ اسی طریقے سے وقت بتاتا ہوں تاکہ یہ اپنے زندگی میں ہمیشہ ایک ہنسی کو ایک خوشی کو محسوس کرے کوئی غم ان کے دل و دماغ پر کبھی بھی نچھا ہے ریکس پال کی یہ باتیں سن کر کے بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اسے ایسا لگتا جیسے کی وہ کیا سوچ رہا تھا اور کیا اس کے سامنے ہے اپنے ایموشن کو وہ تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا کیونکہ اگر وہ کچھ اور زیادہ سنتا تو شاید وہاں رو ہی پڑتا ہے مگر پھر وہ بس وہاں بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بارے میں اور بھی سننے کی چاہا لے ایک بیٹھا اور پوچھتا ہے یہ سب کچھ کیسے تو تھوڑی دیر بعد وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس دنیا میں سبی کو کوئی نہ کوئی ٹینشن تو ہے مگر پھر بھی اسی کے بیچ ہمارے اپنے سپنے بھی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں کسی اور کو پتا نہیں چلتا اس بات کے سنتے ہی ریکس جو ہے وہ اب سوچ میں پڑ جاتا ہے یہ بات تو بالکل صحیح ہے میں جس انسان کو ہمیشہ اپنا انسپیریشن مانتا رہا یعنی کی پال اسے لے کر میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ یہ انسان بہت خوش ہے بہت سکھی ہے ان کے لائک میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ یہ سبی کی مدد کرتے ہیں اور آفس میں بھی وہ کبھی کسی کے فیور کو نہیں لیتے اور نہ ہی اپنے پریشانیوں کو وہ کبھی کسی کے ساتھ باڑھتے ہیں نہ ہی ہمارے باس سے وہ کسی بھی طریقے کی کوئی مدد لیتے ہیں بلکہ الٹا اگر کسی کو ضرورت پڑے تو انہیں بہت موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں اتنے میں پھر پال کہتے ہیں کہ دیکھو جب بھی میری بیٹیاں سو جاتی ہے کھانا پینا کھا کر تو میں اپنے گوڈ کے سامنے پریے کرتا ہوں کہ بس مجھے اپنے آنے والے کل میں چلنے کا حمد ضرور دیتے رہے آپ پچھلے زندگی کی کچھ باتیں ہمیشہ مجھے پریشان کرتی رہی ہیں تو ان باتوں سے میرا جو واسطہ ہے وہ کچھ اس طریقے کا ہو کہ ان سے میں اپنے آپ کو کبھی بھی دکھی محسوس نہ کروں یہی محسوس تا رہتا ہوں اور اس بات کو سن کر کے ریکس کو اپنے پریشانیوں کا ایک بہت ہی سیدھا سا جواب مل جاتا ہے کہ اس دنیا میں چاہے کوئی بھی انسان ہو ہر انسان کے ساتھ پریشانیاں ہیں ہر انسان کے ساتھ سکھ ہے ہر انسان کے ساتھ دکھ ہے مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں دکھی ہو جاتے تو ہم دنیا بھر میں اپنی نظروں کو گھوماتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ایک ہمیں چھوڑ کر دنیا میں ہر انسان سکھی ہے پر نہیں اگر کوئی کہتے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے لائف میں کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کی کوئی مطلب سپنے نہیں ہیں یا وغیرہ وغیرہ اور بھی باتیں تو یہ باتیں جو ہیں وہ صرف ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہے اسے لے کر کے بھی ہمیں اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہیے کیونکہ ہم سے بھی بگڑے حالات میں بہت سے لوگ جیتے ہیں جن کے دنیا میں بہت کچھ نہیں ہے مگر پھر بھی وہ اپنے آنے والے کل میں چلنے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے ہیں نہیں دوستو خیر چلیے کسے کہا نہیں سمجھ لے یا پھر کوئی ایک جواب بات یہی پر چھوڑ دیتے کیونکہ اب آپ کی باتوں کے طرف بڑھنے کا یہ وقت ہو چکا ہے تو اٹھائیے اپنا فون اور ڈائل کرے 0353 2545919 ساتھی ساتھ آپ مجھے سمس کر سکتے ہیں اس کے لئے اپنے موبائل کے رائٹ میسیج آپشن میں جائے ٹائپ کرے NINE9 سپیس سی سی یعنی چھپکے چھپکے پھر ایک سپیس کے بعد اپنی دل کی باتیں لکھیں نام اور لکیشن کے ساتھ اسے سن کر دیجئے 56767 پر